اسلام علیکم میں ہومی ڈاکٹر نومن قاسم تیموری تیموری ہومی پیتک لینے گھرے پور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہو جی آج ہم بات کریں گے یہ امپورٹنس آف فالو اپ کے جب آپ اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک مخصوص ٹائم پیریٹ کے بعد دوبارہ آپ نے اپنی ڈاکٹر کے ساتھ وزٹ کرنا ہوتا ہے بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ایکیوٹ ڈیزیززز وہ بیماریاں جو تین دن سات دن چودہ دن رہتی ہیں تو اتنے عرصے میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ایکیوٹ جن کو اردو میں ہم ہاتھ امراض کہتے ہیں اور دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو مضمن امراض کہتے ہیں یعنی وہ بیماریاں جو کرانک ہو جاتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں جن کا دورانیاں جو ہوتا ہے تین ماہ سے لے کے ایک سال دو سال تک بھی جاتا ہے اور کرانک امراض جو ہوتے ہیں ان کو ڈائی نوز ہونے میں وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس ہسپیٹل میں جب تک پہنچتا ہے وہ بیماری جو ہوتی ہے وہ پچیدہ ہو چکی ہوتی ہے اور اس حیل سٹیٹ کو دوبارہ ریورس کرنے کے لیے اس حیل سٹیٹ کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے لوگ عام طور پر ہمارے پاس آتے ہیں موسٹلی کرانک امراض کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایکیوٹ کیسز کے لیے وہ کلینک کریبی کلینک ہسپیٹل چلے جاتے ہیں لیکن کرانک امراض اور خصوصی طور پر وہ امراض جہاں پر ان کو سرجری ریکیمنٹ ہو جاتی ہے ایسی سچوشنز بھی وہ ہومیپیت کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کا ایک بہت ہی غلط تاثر بن چکا ہے کہ ہومیپیتی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے تو بھائی آپ ہمارے پاس کتنی جلدی پہنچیں تو آپ کو سرجری ریکمنٹ ہوئی تو آپ ہومیپیت کے پاس آئے آپ کو دوسری پیتی سے ہیلوپیتی ہے حکمت ہے کسی بھی آپ کو وہاں پر شفاہ نہیں ملی ہے تو آپ ہمارے پاس آئے اگر آپ اینیشل سٹیجز پہ اقتدائی کیفیت میں جلدی اگر آپ کسی بھی محالج کے پاس چلے جائیں اور وہ محالج تجربہ کار ہو مستند ہو اور اپنی پیتھی کی اوپر اپنے طریقہ علاج کی اوپر اس کی گرفت ہو تو وہ آپ کو کیور کر سکتا ہے آپ کو شفاہیاب کر سکتا ہے شفاہ کی رہ پہ گمزن کر سکتا ہے آپ کی رائٹ ٹائم لی ڈیگنوزز کر سکتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بیماری جس میں آپ کے مہینوں گزر گئے جس میں آپ کو سفر کرتے ہوئے سالوں گزر گئے ٹھیک ہے تو وہ بیماری آپ کی ایک دفعہ کی ٹریٹ پہ ایک دفعہ آپ آئے ڈاکٹر کے پاس آپ نے اسے دس دن کی پندہ دن کی میڈیسن لی آپ چلے گئے دوبارہ آپ اپنے محالج کے پاس نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ آرام نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو آپ کی کرونک امراض ہیں ایسے امراض جو آپ مہینوں سے ہفتوں سے سالوں سے آپ اس کا شکار ہیں اور اس کی آپ ٹریٹ پنٹ چاہتے ہیں تو اس کے لئے طریقہ کارج یہ ہے کہ آپ پندرہ دن بعد ایک مہینے بعد یا پندرہ دن بعد جو آپ پراپر فالو اپ کریں ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں اپنی دوبارہ کیسٹیکنگ کرائیں اپنی سمٹمز دوبارہ آپ دیں گے تو پھر آپ کی ڈاکٹر آپ کی کیفیت دیکھے گا آپ کی ہیل سٹیٹ دیکھے گا اور اس چیز کو پریویس جو آپ کی کیفیت تھی اس کے ساتھ کمپیر کرے گا اور آپ خود بھی ڈاکٹر کو اپ ڈیٹ کریں گے پہلے میرے ساتھ یہ کیفیت تھی اب یہ کیفیت ہے پہلے میرے ساتھ یہ سمٹمز تھی اب یہ سمٹمز ہیں پہلے مجھے اس چیز کی تکلیف تھی اب مجھے سہرام ہے اور یہ چیزیں میرے ساتھ جو ہیں ابھی پرابلم کر رہی ہیں تو پھر آپ کی ڈاکٹر جو ہوگا دوبارہ کیس ٹیکنگ کرے گا اور آپ کی اس کرنٹ سٹیٹ کے اوپر کرنٹ سمٹمز کے اوپر آپ کے لئے دوبارہ میڈیسن پرسکرائب کرے گا ہو سکتا ہے میڈیسن چینج کریں ان کے پوٹنسی چینج کریں یا میڈیسن چینج کریں ہومی پیتی میں جیسے ہی علامات اور کیفیات چینج ہوتی ہیں جنہی سمٹمز اور سٹیٹ جیسے ہی چینج ہوگی تو اس کی میڈیسن بھی چینج ہوگی تو اس لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جب آپ کرونک امراض کی جب ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ اپنے ایک افتے بعد دو افتے بعد یا آپ کو جو ڈاکٹر نے ٹائم ریکمینڈ کیا ہے اس پہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ واپس آئیں اور اپنے ڈاکٹر کو اپنے محلج کو اپ ڈیٹ کریں اور اس ٹریٹمنٹ کو آپ فالو کریں اور کیری آن کریں تاکہ آپ کو کامل شفا ہو سکے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ